موسیقی جی اسلام علیکم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں چکن ڈے گی کھورما اور یہ بہت آسان ریسپی ہے اور اس کو آسانی سے آپ گھر بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے چلتے ہیں اب اپنی ریسپی کی طرف جی اب شروع کرتے ہیں چکن ڈے گی کھورما کی ریسپی تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ آئل ہم ایڈ کرتے ہیں اپنے پاٹ میں اور اس کے ساتھ ہم تین میڈیم پیاس کٹے بے پیاس ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اور ان کو گولڈن براؤن کر لیں گے تاکہ کورما کے لیے یہ مین انگریڈینٹ ہے اس کے بغیر جو ہے نا کورما جو ہے وہ بنتا نہیں ہے تو اس کو ہم اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے جی اب دیکھیں ہمارے جو پیاس ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس میں اس میں ڈال کے اس کا آئل نکالنے پہلے ہیں اور اس کے بعد سارے اس میں پیاس نکال کے اس کو ہم تھوڑا سب پریس کر کے تاکہ آئل نکل جائے اور اس کے بعد اس کو ہم پلیٹ میں ڈال لیں گے ایک پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں اس طرح ہم نے پیاز نکال لی ہے تو اب اسی آئل میں جو بچا ہوا ہے تو اس میں ہم لسن ادھر کا پیسٹ ڈال کے اس کو بھون لیں گے تو یہ ہم ڈال دیتے ہیں لسن ادھر کا پیسٹ اور اس کو تھوڑی در بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں چکن ایڈ کریں گے دو مرٹ کے لیے اس کو اچھے سے دو مرٹ کے لیے اس کو اب ہم اس میں اپنا چکن ایڈ کر دیتے ہیں یہ ہے تو اس میں دو مرٹ کے لیے اس میں بھون لیں گے اچھے سے کھڑا مسالہ ڈال دیتے ہیں اس میں کھڑا مسالہ اس میں کھڑی مرچ ہے لانگ ہے اور بڑی لاچی ہے اور یہ سیلمن ہے تو یہ دیکھیں یہ بڑی ہے تو اس میں ہم یہ ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ اس سے اس کی سمیل اچھی آئے گی اور یہ پیور دیگی چکن جو کورما ہے وہ ہمارا انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ آئے گا اس کا مزہ آئے گا اور ہمارے ٹکن کا اس کا نظر ہے اور ہمارے ٹکن کا اب دیکھیں ہمارے ٹکن کا کھڑا ہے جو چینج ہوتا ہے تو اب ہم اس کو آپ کو ایک اور ٹیم بتاتا ہوں کہ دیگی کولمے کے لیے اگر آپ اس میں لیمن کے دو پیسے ایڈ کر دیں تو اس سے اس کا تیسٹ اور ذائقہ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کاٹھے دو اس میں ایڈ کر دیں تو اس کے تیسٹ میں بہت زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں اپنے جو مسائلے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں تم ایک ٹیسپون دمک اور ایک ٹیسپون سرخ میرچ ایک ٹیسپون خوری اندر کوڈر ہارف ٹیسپون حلدی اور ایک ٹیسپون زیرہ اور ایک ٹیسپون پیسوا گرم سالہ یہ ہمیں ایڈ کر دیں اب ہم اس کو اکچے سے گھنچ پڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ شکل اس کی سسیں اچھی ہے اب ہم اس میں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ دہی کے بغیار کورما جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا بنتا نہیں ہے تو اب ہم اس میں دہی کو ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں تو دہی کو ڈال کے اس کو مکس کرنے اچھے سے اور اس کو بھوننے دیں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے بھونہ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں اور خشبو کے لیے اور رائکے کے لیے دے گی جو کورما ہے اس کو بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا ہم ایک زاپران بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے تاکہ اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہو جائے اور اس کی سمیل ہے وہ اور اچھے سے آئے تو یہ ہم نے کورما سے زاپران بھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو پانچ ساتھ میں بھوننے دیں گے اچھے سے لیکن شکل کتنی پیاری نظر نکل آئی ہے اور اس کو ہم دو چار منٹ ابھی اور بھونیں گے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے پیاز اپنے گولڈن براؤن کیے تھے میں نے اس کو گرینڈر میں ڈال کے تو ان کو گرینڈ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بن جائے اور سمود بن جائے اور اس کی یہ دیکھیں اس میں سارا ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے مستہ دیتے ہیں اس کی گریری میں ایک اپنا ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ بنے گا دیکھیں کہ دیگی کورما جو ہے وہ بہت اچھا اور بڑی مشہور دیش ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اب ہم اس پہ بھون رہے ہیں تھوڑے دیکھ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور ٹپ دے دوں جو دیگی جو دیکھ لوگ بناتے ہیں بڑی تو اس میں ایک کھیوڑا ڈالتے ہیں تو جس سے اس کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ آ جاتا ہے تو میں ابھی اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ کھیوڑا کا ایڈ کروں گا یہ دیکھیں تاکہ اس کی اسمیل اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹوٹلی ایسے ہی آئے گا جیسے ہم نے ایک بڑی دیگ میں اس کو بنایا ہے اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے رکھ دیکھیں تاکہ گوشت اور مسالہ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے تو ہم اس کو ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے کورما یہ تیار ہو چکا ہے اور اس میں اب ہم اس کے اوپر ایڈ کرتے ہیں گارلک کٹیوی اور اس کو یہ دیکھیں اور اس کو ہم سرک کرتے ہیں اور یہ بہت آسان اور ایزی ریسپی ہے تو آپ گھر میں اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ